دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیلین اور انشورنس پالیسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بلکل بھی نہیں بنانا چاہ رہا تھا نہ ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن آپ میں سے بہت سے دوست ڈفرنٹ ویڈیوز کی کومیٹ میں اور ویٹس ایپ کے اوپر بار بار پوچھ رہے تھے کہ ٹیلین اور ایزی پیسہ نے ایک انشورنس پالیسی دی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ آپ ایک روپیہ دے کے دو لاکھ روپیہ تک کے بیمہ پالیسی کروا سکتے ہیں اور وہاں پہ خدا نہ خاصہ کوئی بھی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ پیمٹ مل جائے گی تو یہاں پہ اس حوالے سے میں نے کافی زیادہ ویڈیوز دیکھیں کافی زیادہ میں نے سارچ اوٹ کیس کے اوپر تو مجھے جو انفرمیشن ملی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ تھی جو کہ لوگ پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا چلو یار آپ دوستوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دوں اس کے بعد آپ کا اپنا ڈیسیجن ہوگا کہ آپ اس پہ جو ہے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں بیمہ پالیسی کے حوالے سے اسلام میں کیا حکم ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں میں لوگ بھی جانتا ہوں ہر ایک کی اپنی اپینین ہے تو وہاں پہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بات کریں گے وہ ہر ایک کا اپنا ڈیسیجن ہوگا میں یہاں پہ صرف آپ کو ایک انفرمیشن دے رہا ہوں جو آپ دوستوں نے پوچھی ہے مجھ سے باقی اس کو جوائن کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آپ کی اپنی مرضی ہوگی تو یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیلن اور ایزی پیسہ بیمہ پالیسی یا انشورس پالیسی کو جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایک روپے دے کے آپ دو لاکھ روپے تک یہ بیمہ پالیسی کروا سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ہمارے چانل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کے نیچے ریڈ کل کے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیچر میں بھی آپ کو اس طرح کی اپ ڈیٹڈ انفرمیشن سب سے پہلے ملتی رہے تو یہاں پہ دوستو ہم بات کر رہے ہیں ٹیلن اور ایزی پیسہ بیمہ پالیسی کی اور ان کا کہنا ہے کہ آپ ایک روپے میں دو لاکھ روپے تک کے بھی بیمہ پالیسی کروا سکتے ہیں اب یہاں پہ جو آپ دوستوں کا پوچھنا تھا بہت سے لوگ جو پوچھ رہے تھے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جناب ہمیں جو بتایا جا رہا ہے جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اگر آپ جو ہے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ایک روپے رکھتے ہیں ڈیلی بیسز پہ یا ایک روپے آپ کا ڈیلی بیسز پہ کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے کوئی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو دو لاکھ روپے تک ملتے ہیں ٹیلی نور کی طرف سے چاہے اس وقت تک آپ کے دو روپے کٹے ہوں تین روپے کٹے ہوں لیکن آپ کو پرابلم آگئی ہے تو آپ کو پیسے ملیں گے یہ بات تھی آپ دوستوں کی جو آپ دوست مجھے بتا رہے تھی لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے کچھ برقص تھی جب میں نے کال کی ہے ہیلپ لائن کے اوپر آپ بھی کال کر سکتے ہیں 3737 کے اوپر اور وہاں سے میں نے انفرمیشن لیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ بے شک اس کو کنفرم کر سکتے ہیں تو ایزی پیسہ کا کہنا تھا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ نے ٹیلن اور ایزی پیسہ بیما پالیسی میں حصہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک کوڈ ڈائل کرنا ہے سکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڈ اچھا یہ کوڈ آپ نے ڈائل کرنا ہے تو آپ ایزی پیسہ کی جو بیما پالیسی کی سکیم ہے اس میں ایڈ ہو جائیں گے جب آپ ایڈ ہوں گے تو آپ کو ٹیلنا اور ایزی پیسہ کی طرف سے کال کی جائے گی جب کال کی جاتی ہے تو آپ سے نیکسٹ آف کن کے بارے میں یعنی کہ جو نیکسٹ آپ کا بندہ ہوگا جو بھی آپ بہن بھائی رشتہ دار کسی کا بھی نام نمبر دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں جو کہ آپ کی جگہ پیسے ریسیو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کو پروبلم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ وہ ساری ڈیٹیلز وہاں پہ انٹر کر دی جائیں گی اور آپ کو جو ہے اس کا ایک میمبر بنا دی جائے گا ابھی کیا ہوا کہ آپ کو اپنی اکاؤنٹ میں کچھ پیمٹ جب وہ رکھنی ہوگی ایک دو تین روپے جتنے بھی لیکن آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیلی بیس پہ اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ ڈیلی بیس پہ ایک روپے جو ہے وہ کٹتا رہے ایزی پیسہ اس کو آٹومیٹکلی ڈیٹکٹ کرتا رہے گا ابھی انہوں کا کہنا یہ تھا کہ ایسا بلکل نہیں ہے جیسا کہ عام لوگ بتا رہے ہیں یا اس کے بارے میں افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹے کو پرابلم ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے ایزی پیسہ پیمنٹ دے گا ان کا کہنا تھا کہ صرف دو صورتوں میں جو ہے پیمنٹ کی جاتی ہے ایک جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بیمہ پالیسی کروائی ہوئی ہے اگر وہ نیسرل اس کی خدا نہ خاصہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ٹیلی نور جو ہے وہ نیکسٹ آف کن جس کا اس نے نام پتہ وغیرہ لکھوایا ہوگا وہ اس کو دو لاکھ روپے پی کرے گا ٹھیک ہے چاہے اس کی والدہ بہن بھائی بیوی جس کے بھی اس نے نام کروایا ہوا ہے لیکن اگر خدا نہ خاصہ جو ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو ہے ایزی پیسہ اس کو جو ہے وہ دو لاکھ روپے تک پیمنٹ کرے گا اب یہاں پہ نیسرل ڈیتھ میں آ جاتا ہے کہ ڈیزیز وغیرہ سے اگر خدا نہ خاصہ ڈیتھ ہوئی ہے تو وہاں پہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنا دو لاکھ روپے تک دیتے ہیں لیکن اگر نارمل کوئی پرابلم ہوئی ہے یا ویسے کوئی اس کا ایشو بنے ہے کوئی نارمل اس کی مطلب ایک ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر وہ صرف ایک لاکھ روپے تک دیتے ہیں تو جو میسجز لوگوں کو کیے جا رہے ہیں ٹیل نار کی طرف سے وہاں پہ یہ بتایا جا رہے ہیں کہ دو لاکھ روپے ملیں گے لیکن جب ان سے بات کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک لاکھ روپے دیتے ہیں نیچرل ڈیتھ کی اوپر اور کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے اگر نہیں ہوتی ویسے ہی مطلب ایک بندے کا ٹائم پورا ہے وہ ہو گئی یا اس کی ڈیتھ کمپلیٹ تو وہ اس کے اوپر ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں لیکن اگر کسی شدید بیماری یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہوتی ہے تو پھر وہ دو لاکھ روپے تو یہ چیز تھی جو کہ آپ کو clarity of mind کے لیے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی بازو ٹوٹ گیا کسی کا یا کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کے اوپر پیمنٹ ملے گی تو ایسا بالکل نہیں ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے آپ کو چیزیں سمجھا دی ہوئی ہیں آپ کی information آپ کو مل گئی ہے اس سارے situation کی باقی آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو information کیسے لگی ہے کومیٹ میں ضرور بتائیے اگر آپ کا اس کے بارے اور question ہے تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں یا آپ easy پیسہ 3737 کے اوپر کارل کر کے وہاں سے بھی information لے سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ